بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایٹس می سلمہ فرم بشاور مارڈل سکول نوشیرہ کیمپس ایم اردو ٹیچر فار کلاس 3 آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ اس وی ٹی سے ریلیٹڈ ہے آج ہمارا جو لیکچر اس وی ٹی سے ریلیٹڈ ہے وہ لیکچر نمبر ایک ہے لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں بتانا چاہتی ہوں کہ اپریل منگ کی جو اس وی ٹی ملی ہے اس کے ٹوٹل مارکس فیفٹی ہے اپریل کے بعد مئی میں جو آپ کو اس وی ٹی ملے گی اس کے بھی فیفٹی مارکس ہیں دونوں منت اپریل اور مئی کے اس وی ٹی کے مارکس ہنڈڈ ہے اور یہ مارکس آپ کے میٹ ٹیم میں کاؤنٹ ہوں گے تو ان دونوں اس وی ٹی کے سارے کوسٹن آپ نے سولف کرنے ہیں اگر کوئی نہیں کرے گا تو ان کے مارکس ڈیڈکٹ ہوں گے تو ہم اپنے لیکچر کا سٹارٹ لیتے ہیں اور آج کا پہلا کوسٹن کرتے ہیں تو آج کا جو ہمارا سوال نمبر ایک ہے وہ ہے مندرج زیل جواب بات کو منتخب کر کے سوالات کے نیچے لکھیں آپ کو یہ منتخب جوابات دی ہے تو آپ نے یہ ان سوالات کے نیچے لکھنا ہے جو سوال کا جواب ہوگا وہ آپ نے اس سوال کے نیچے لکھنا ہے وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف پیان کی جائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے لوگ صادق اور امین کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت داری تجارت میں بھی مشہور تھی سوال نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لئے کیا بنا کے پھیجا اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کے بیجا سوال نمبر دو حامد کسے کہتے ہیں جواب وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے سوال نمبر تین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے کس شہر ہجرت کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی سوال نمبر تین مکہ کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نام سے پکارتے تھے مکہ کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے سوال نمبر پانچ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت میں کیسی شہرت پائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری تجارت میں بھی مشہور تھی تو آج کا جو ہمارا لیکچر اس وی ٹی سے ریلیٹڈ تھا جو سوال نمبر ایک اس وی ٹی سے ریلیٹڈ تھا وہ یہی تھا تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوں گی جو سوال نمبر پانچ